ہم سب لوگ یہاں مخترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہیں ان کو یاد کرنے کے لئے ان کے کارہائے نمائیہ جو ہیں انہوں نے جو زندگی قرآن مجید کی درس و تدریس میں گزاری اس کو ٹربیوٹ کرنے کے لئے ہم یہاں اکٹھیں تو محض اس کو رسم نہ بنائیے گا ان سے محبت کا جو سچا تقاضہ ہے وہ بہت اونچی شخصیت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دین کا کام لینا ہے وہ ایسی شخصیتیں ہر دور میں پیدا کرتا تو ان سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم سب تمام تاثبات سے تمام مفادات سے بالاتار ہو کر ان کے مشن میں لگ جائیں رجوع الالقرآن کی تحریک میں لگ جائیں اکامت دین جس طرح مخترم ملانا زہد و راشدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہماری ملی ضرورت ہے ہمارے وطن کی ضرورت ہے اس زمین کی ضرورت ہے کہ یہاں اکامت دین کی جد و جہد میں حصہ دیا جائے اور دین کو ناخرز کیا جائے اسی سلسلے میں ہمارے بہت ہی جو موزز مہمان ہیں اگلے فرزن ہیں شہید علماء احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ کے جن کی گران قدر خدمات ہیں دین کے لئے مخترم انجینئر حافظ ابتسام الہی زہیر صاحب جو نازمی آلہ ہیں جمعیت اہلِ حدیث کے دینی علوم کے ساتھ جدید علوم پر محارت رکھتے ہیں اور آج کر الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیلی ویجن چینلز پر وہ جس طرح دفاع اسلام کر رہے ہیں ڈاکٹ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں بھی وہ کرتے تھے اب ڈاکٹ صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام تو لینا ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں جس طرح وہ روشن خیال اور مغرب پرست دانشواروں کے سامنے صحیح جو تصویر ہے قرآن مجید کی صیرت متحرہ کی دین اسلام کی جو مسائل ہیں جن پر وہ گفتگو کرتے ہیں اور آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ڈاکٹ صاحب مخترم کی شخصیت اور فکر پر یہاں بھی گفتگو کریں مخترم انجینئر حافظ ابتسام اللہ علیہ وسلم تھوڑا یہ پر دا تھوڑا یہ پر دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نحمدہو انسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اِنَّ فِي دَالِكَ لَا عَيَدٍ لِكُلِّ سَبْ بَارِي شَكُورٍ حضرات اکرامی قدر آج میں لے یہ بہت بڑی سعادت کا مقام ہے کہ میں کیفی شخصیت کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی دینِ حنیف کی سربلندی کے لیے وقف کر دی اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے استمرار کے ساتھ بڑے استقلال کے ساتھ ساری زندگی دعوتِ دین کی تصویر بنے رہے حضرات اکرامی قدر ڈاک صاحب یقیناً علومِ قرآن کے اوپر گہری نظر اکھنے والے تھے اور میں آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈاک صاحب کی زندگی کے دو دوروں کو دیکھا ہے ایک دور وہ تھا جب میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اور حضرتِ علامہِ سانلِ دہیر شیدِ رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک ہمحصر کی حصیت سے ان کے ہمزمانہ کی حصیت سے ان کے ہمزوک کی حصیت سے میں نے ڈاک صاحب کی حتابت کے اعتبار سے ان کی تفسیرِ قرآن کے اوپر مہارت کے اعتبار سے ان کے علمی نقاط کے اوپر گہری نظر اور ان کی فکر کے امک کے اعتبار سے میں نے ان کی زندگی کا بہت زیادہ مشاہدہ کیا اور مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی بات نہیں کہ ڈاک صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے کسی مسلک یا اپنے کسی فرقے کی بنیاد کے اوپر دین کی دعوت نہیں دی بلکہ انہوں نے دین کی دعوت اسی بنیاد کے اوپر دی جس بنیاد کے پر آقا علیہ السلام اور تسلیم ہمیں اپنی امت کی حسیت سے چھوڑ کے گئے تھے آقا کا اعلان کیا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان سے چمٹے رہو گے کبھی گمران نہیں ہو سکتے آقا سے پوچھا گیا آپ کیا چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں آقا نے کہا ایک مالک کائناتی کتاب ہے دوسری میری سنت ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کتاب اللہ ہی و سنتی کو اپنا شعار اپنی منزل اپنا مقصود اپنا تارگیٹ اپنا حدف بنائے رکھا اور پوری شد و مت کے ساتھ دعوت دین کے چراغ کو جلاتے رہے اور حضرات کرامی قدر پھر علامہ زہیر کی شہادت کے بعد جب حد میں نے مدان دعوت کے اندر قدم رکھا تو یہ بات کہنے کے اندر مجھے کوئی بات نہیں کہ میرے قدید القدر بھائی عطا الرحمان ساکیب شہید رحمت اللہ علیہ ان کی دبان سے میں نے دعوتر اسرار صاحب کے قرآن کالیج کی بات کو بھی سنا قرآن اڈیٹوریم کی بات کو بھی سنا اور اس بات کو بھی سنا جس کو میں آج آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرات اقرامی قدر آج کے اس دور پورا شعب میں اور آج کے اس مادیت کی انتہا کے دور میں جبکہ انسانوں کا سب سے بڑا حدف انسانوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ دنیا کا سرمایہ اور دنیا کا مال بن چکا ہے عیسائی نوجوان اپنے آپ کو بائبل کے مشن کی آپیاری کے لیے ہزاروں کی تعداد میں وقت کر چکے ہیں اور عیسائی ٹین ایجرز چھوٹی عمر کے اندر بائبل کی دعوت دینے کے لیے کریا کریا بستی بستی اور شہر شہر گھوم رہے ہیں ایسے عالم میں ڈاکر اسرار صاحب اکثر اپنے ہوت بات کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے آج امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ جوان جو ٹین ایجرز کے اندر موجود ہیں جو میٹرک کر چکے ہیں جو ایف ایسی کے انتہان پاس کر چکے ہیں اپنی چھوٹیوں کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وقت کو سرف کیا کریں یہاں پر اسلامی تحریکوں کے سرپرس قادی حسین احمد بھی موجود ہیں اور میرے بھائی جو ڈاکر اسرار کے صدقہ ایک جاریہ کی حصیت رکھتے ہیں آفد آقف سعید بھی موجود ہیں میں ان کی موجودی میں برملہ طور پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں دین کا انقلاب صرف مولویوں کے دریئے نہیں آئے گا صرف مدارس کے طلبہ کے دریئے نہیں آئے گا صرف مسجد کی چڑھائیوں کے پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے والوں کے دریئے نہیں آئے گا بلکہ دین کا انقلاب کب آئے گا دین کا انقلاب جب آئے گا جب حشحال کرانوں کے وہ نوجوان جن کو ہم کبھی سنٹنٹھنی میں کبھی کتھڈرل میں اور کبھی کوئن میری میں تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں جب تک ہر گھر میں سے ایک بچہ دکتر اور انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ دین کا علم نہیں بنے گا اس وقت تک دین کا انقلاب نہیں آسکتا یہ کیا بات ہے اور نبی کا جھنڈا سب سے اونچا نبی کا ندام سب سے اونچا نبی کی شریعت سب سے بالا نبی کا نصولین سب سے اونچا نبی کی تعلیمات سب سے اونچی تہدیب نبی سب سے اعلیٰ ثقافت نبی سب سے بالا معیشت محمدی سب سے اعلیٰ سیاست محمدی سب سے بالا لیکن عالم یہ ہے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے کن ذہن بچوں کو کالیجوں کے اندر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالیجوں میں نہیں بیجتے بلکہ کن ذہن طلبہ کو مدارس کے سپرد کر دیتے ہیں جب تک وقت کے جینیس طالب علم ذہین طالب علم حضرت آقا علیہ السلام کی شریعت کے نفاظ کے لیے دینی تعلیم کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنائیں گے اللہ کی قسم ملت کے اندر اسلامی انقلاب کبھی بھی نہیں آسکتا حضرات اگرامی قبر میری بات کو برا توجہ کے ساتھ سنیے میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں ہم کیا سمجھتے ہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے ہم بڑے ہو جائیں گے بچہ پیسے کما کے لائے گا پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ کما کے لائے گا بڑا پے کے عالم میں ہم بڑے ہوں گے ہماری حدمت کرے گا وہ ڈاکٹر اور انجینئر ڈگری لینے کے بعد بطن کو چھوڑ جائے گا لیکن جس کو تم قرآن کا حافظ بناوگے تمہاری زندگی میں تمہارے کام نہیں آئے گا بلکہ تم اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہوگے تمہارا بچہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہوگا حضرات اقرامی قبر یہ وہ شعور کی شما ہے یہ وہ آگئی کا دیا ہے جس کو مفسر قرآن ڈاکٹر اسرار نے اپنے لہو قدری روشن فرما دیا اور میں عقیدت رکھتا ہوں اعترام کرتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنے عرم کی طرف نہیں بلایا اپنے شعور کی طرف نہیں بلایا اپنی فکر کی رفت کی طرف نہیں بلایا اپنے فلسفہ کے عمق کی طرف نہیں بلایا اپنی ہداوت کی سرگلندی کی طرف نہیں بلایا بلکہ ڈاکٹر اسرار نے جب بھی بلایا مالک کائنات کلام کی طرف بلایا تھا اور حضرات اقرامی قدر میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری زندگی توحید قادر مطلق کا درست دیتے رہے آج توحید قادر مطلق کیا ہے حضرت اللہ امہ اقبال نے کیا الفاظ کہے لا الہ زبان سے کہنے سے انسان مسلمان نہیں بنتا بلکہ جب تک دل و نگا اس کی صحیح معنوں میں لا الہ پر عمل پیرا نہیں ہوتی اس کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں حضرت ڈاکٹر اسرار نے بھی اسی فلسفے کو آگے بڑھا دیا انہوں نے کہا لا الہ کا معنی یہ ہے اور میں آج یہ معنی قرآن کے الفاظ میں یوں بیان کروں گا کیا تُو نے شسک نہیں دیکھا جو اللہ کی بجائے اپنی حائش کی پوجہ کرتا ہے ڈاکٹر اسرار نے کہا ہائشات کے بھتوں کو توڑ کر ہمیں اللہ آکم الحاکمین کے آسانے پہ جھکنا ہوگا سعیمانوں میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں آج عالم کیا ہے امت مسلمہ ساری کی ساری اللہ آکم الحاکمین کی علوہیت بات کرتی ہے لیکن ہم عبد الدین آر بھی ہیں ہم عبد الدرہم بھی ہیں ہم ہواے نفس کے عصیر بھی ہیں ہم ہائشات کے پجاری بھی ہیں ہم چھوٹی چھوٹی آردوں کے اپر مٹ جانے والے اور مر جانے والے بھی ہیں اللہ نے کیا کہا جنت اس کا مقام نہیں جو اپنی ہائش کے آستانے پہ جھک جانے والا ہو جنت اس کا مقام نہیں جو اپنی آردوں کی پوجا کرنے والا ہو کہا جنت میں وہ جائے گا جو ہمیشہ اللہ آکم الحاکمین کے مقام کے سامنے اس کے خوف کے سامنے جھک جانے والا ہو اور حضرات اگرامی قبر داکر اسرار کو یہ ثابت بھی حاصل ہے کہ داکر اسرار میں میں یہ بات سمجھتا ہوں آج علماء احناف بھی اور آج علماء اعلی حدیث بھی داکر اسرار سے محبت کا حق اور ان کی عقیدت کا اظہار اس لئے کر رہے ہیں کہ آج امت کو صحیح معنوں میں متحد کرنے والی کوئی شخصیت موجود ہے داوکالی کملی والے کی شخصیت ہے حضرت اگر اسرار نے اتباعِ رسول کا درست دیا حضور علیہ السلام والتسلیم کی محبت کا سبق دیا آقا علیہ السلام والتسلیم ان کی پیروی کا درست دیا حضرت آقا علیہ السلام والتسلیم کی پیروی جس کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ محمد صفحہ تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں اچید ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں اور میں یہ بات سمجھتا ہوں پھر ان کی یہ آواز پاکستان کی سرزمین تک محدود نہیں رہی بلکہ ہندوستان کے کلب میں جب ڈاکٹر نزاکر نائک نے نشد اسلامیہ کی تحریک کی شما کو روشن کر دیا تو اس کی نگاہ سرزمین پاکستان سے جس وجود کے امبر پڑی وہ بھی وجود ڈاکٹر نصرار کا وجود ہے اور پھر وہی بات پوری ہوئی کہ اسلام اور آج میں یہ بات بتلاؤں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی جو بھی حرومت کرتا ہے اللہ اس کو عزت روڑ لیتا ہے بہاری کہاں سے اٹھا تھا بہاری روس سے اٹھا تھا مسلم کہاں سے اٹھا تھا مسلم نیشہ پور سے اٹھا تھا اور بتلاؤ احمد دیداد کہاں سے اٹھا تھا احمد دیداد سوٹ افریقہ سے اٹھا تھا اور مجھ کو یہ بات بتلاؤ زاکر نائی کہاں سے اٹھا ہے ہندوستان کی سرزمین سے اٹھا ہے اور مجھے یہ بات بتلاؤ سیالکوٹ کے باسی مجھے یہ بات بتلاؤ حضرت علامہ شہید کہاں سے اٹھے تھے سرزمین سیالکوٹ سے اٹھے تھے اور مجھے یہ بات بتلاؤ ڈاکٹر اسرار کہاں سے اٹھا ہریانہ کی سرزمین سے اٹھا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ثابت اور وعدے کر دیا جو بھی مالک کائنات کی توحید کے جھنڈے کو اٹھائے گا جو بھی کملی والے کی سنت یلم کو لہرائے گا اس کی قومیت ہاں کچھ بھی ہو اس کا رنگ ہاں کچھ بھی ہو اس کی نسل ہاں کچھ بھی ہو اس کا سٹیٹس ہاں کچھ بھی ہو مالک کائنات اس کو سرفرادی ضرورت آ فرمائیں گے حضرات اکرامی قدر آج ضرورت ہے اس سمر کی اس کو درہ سائٹ پہ کرنے آج ضرورت ہے اس سمر کی کہ ڈاکٹر اسرار کی علم کو اٹھایا جائے اپنے بچوں کو دین اور قرآن اور سنت کا فام اور شعور دلایا جائے اور میں یہ بات سمجھتا ہوں انسانوں کو ڈاکٹر ہونا چاہیے انسانوں کو انجینئر ہونا چاہیے انسانوں کو ماہرین اقتصادیات ہونا چاہیے مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَا فَلَوْلَ نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَعِفَا لِيَدَوْقَّهُ فِي الدِّينِ سُن لیجئے ہر شخص دین کا عالم نہیں بن سکتا ہر شخص دین کا ماہر نہیں بن سکتا ہر شخص قرآن کا موسر نہیں بن سکتا ہر شخص حدیث کا شارع نہیں بن سکتا ہر شخص امام علم القلام نہیں بن سکتا ہر شخص ماہر علم النحو نہیں بن سکتا ہر شخص زیر و زبر کا ماہر نہیں بن سکتا لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں سارے علوم نیچے ہیں اور مالک کائنات کے قرآن کا علم موچا ہے قرآن کو سید العلوم ہونے کا شرف حاصل ہے اور میں آپ کو یہ بات بتلا دوں جس بیٹے کو آپ قرآن مجید کی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ زندگی کے اندر بھی آپ کی عزت کرے گا اور موت کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا آج ہمیں ضرورت ہے دائی قرآن کے پیغام کو آگے بڑھانے کی اور مجھے ان سے یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ ڈاکر اصرار نے جس طرح پروفیسنل اعتبار سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اللہ کے فلو کرم سے میں نے بھی انجنرنگ کی تعلیم کو حاصل کیا لیکن یقین مانی آپ کو مالک کائنات کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں اللہ کی قسم انجنرنگ کے اندر بی ایسی بھی کی ایم ایسی بھی کی اور آپ کو یہ بات برملا طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں انسان لاکھ دنیا کا علم حاصل کر لے اللہ کی قسم انسان کو عزت کبھی نہیں مل سکتی جو دین کی وجہ سے ملتی ہے انسان کو صحیح معنی میں عزت اگر ملتی ہے دین کی تعلیم کی وجہ سے ملتی ہے آج ڈاکر اصرار کو حراج عقیدت پیس کرنے کے لیے لوگوں کے سجتمہ عظیم کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر حارون رشید اور ملکہ زبیدہ کا مقالمہ آجاتا ہے کہ حارون رشید اور ملکہ زبیدہ حضرت امام بہاری رحمت اللہ علیہ شہر پغداد میں داہل ہو رہے ہیں لوگ سب باندھن کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں ایسے عالم میں ملکہ زبیدہ حارون رشید کو کہتی ہے حلیفہ حارون رشید تمہارے شہر پغداد آنے گبر کبھی لوگوں میں اتنا ولولا پیدا نہیں ہوا جتنا امام بہاری کی آمد گبر ولولا پیدا ہوا حارون رشید سے جواب کیا تھا اس نے کہا زبیدہ میں اتنہت پہ بیڑھ کے حکومت کرنے والا اور بہاری دلوں پہ بیڑھ کے حکومت کرنے والا ہے اور حضرات اکرامی قدر یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دوں دنیا دار کو لوگ زندگی میں سلوٹ کرتے ہیں مرنے کے بعد کوئی نہیں آتا چودری کی گھوڑی مری سارا گاؤں تعدیت کے لیے آ گیا چودری سب ہدھ فوت ہوئے جنادہ اکرندہ دینے کے لیے بھی نہیں آیا اور دین کے عالم کا مقام کیا ہوتا ہے حضرت احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ پیغام پہنچایا گیا سارے کے سارے وقت کے علماء حلیفہ وقت کے ساتھ مل گئے تو اکیلا رہ گیا آمد ابن حنبل کے الفاظ کیا تھے الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائز فرق اس دن وعدے ہوگا جس دن جنادوں کو اٹھایا جائے گا اور جب درباری ملہ مرے ان کے جنادوں کو کوئی کندہ دینے کے لیے بھی نہیں آیا اور جب احمد کا انتقال ہوا بیس لاکھ افراد اس کے جنادے کو کندہ دینے کے لیے موجود تھے اور بیس ہلا رسائی صرف جنادے کو دیکھ کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں حضرات اکرامی قدر آج علم آج تفقو آج تفسیر آج حبیس آج علم النام آج علم السرب آج فلسفہ آج مندد ان علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہر گھرانے سے ہمیں ایک بچے کی ضرورت ہے اگر آپ ایک بچہ ڈونیٹ کرنے یقین کیجئے ڈاک صاحب کے سیبیشن کے ساتھ آپ کی ببستگی کا حق ادا ہو جائے گا دینِ نبی زندہ ہو جائے گا اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے حافظِ قرآن بیٹے کی وجہ سے اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اس کی شفاعت کی وجہ سے جنت کے مستحق بن جائیں گے حضرات آپ ڈاک صاحب کی یاد میں ہونے والے اس تعدیتی اجتماع میں آئے ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں سارے بچے نہیں لیکن کم از کم ایک بچہ آپ دین کی تعلیم کے لئے ضرور ڈونیٹ کریں گے حضرات وعدہ کیجئے آج نبی کے دین کا ضرورت ہے آج مغرب پرابوگنڈا کر رہا ہے کبھی پردے کے حلاف کبھی جہاز کے حلاف کبھی حضور کی داڑی کے حلاف کوپن حیگن کے اندر سیپ پڑی پین کے پھر سکتا ہے داڑی رکھ کے پھر سکتا ہے لیکن حضور کی سنت کو سجانے کے پر بندی ہے حضرات حضور کی سنت کا دفاع کرنے کے لئے آج ہمیں مسلمان بیٹوں کی ضرورت ہے مسلمان بھائیوں کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے بھائیوں کو وقت کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ڈاکساہ کے مشن سے آپ کی مبسکی کا حق ادا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر ہزاروں رحمتیں نادل فرمائے اور میرے بھائی آقیر سعید تو ان کے مشن کو صحیح معنوں میں آگے بڑھانے کی توفیق نایت فرمائے واحلو دعوان الحمدللہ اگر آپ اپنے بڑھانے کی